حضرت عبداللہ بن اوفر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں آپ کے چاروں طرف بیٹھے ہوئے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہماری مجلس میں سے وہ شخص اٹھ جائے جو قطع رحمی کرنے والا چنانچہ پوری مجلس میں سے ایک شخص جو پیچھے بیٹھے ہوا تھا اٹھ کر چلا گیا اور کچھ دیر بعد واپس آ کر اپنی جگہ پر بیٹھ گیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا پوری مجلس میں سے میرے کہنے پر صرف تم اٹھے تھے اور کچھ دیر بعد واپس آ کر بیٹھ گئے اس نے کہا یا رسول اللہ جب میں نے آپ کا فرمان سنا تو میں اپنی خالہ کے پاس گیا میری خالہ نے میرے ساتھ قطع تعلیت رکھا ہوا تھا میں نے اس کو آپ کا پیغام سنایا تو اس نے میرے لئے مغفرت کی دعا کی اور میں نے اس کے لئے مغفرت کی دعا کی یعنی ہم نے آپس نے صلح کر دی اور صلح کرنے کے بعد میں واپس آ کر اپنی جگہ پر بیٹھ گیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تم نے بڑا اچھا کام کیا اس قوم پر اللہ کی رحمت نازل نہیں ہوتی تھی جس میں قطع رحمی کرنے والا تھا اس روایت سے معلوم ہوا کہ قطع تعلقی کتنا بڑا بنا ہے کہ اس فعل کی وجہ سے اس کے پاس بیٹھنے والوں پر بھی اللہ کی رحمت نازل نہیں ہوتی اس لئے جو شخص اس میں مقتلع ہے تو فورم توپہ کر گئے اور جا کے روحوں کو منا لے رمضان مبارک کے جن ایام باقی ہیں اس میں روحوں کو منا لے وگر میں اس قطع تعلقی کی وجہ سے شاید ہماری بخشش رکی ہوئی ہو کرنے والا ہے تو وہ اس پیل سے جل 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 توبہ کر لے موسیقی